السلام علیکم ایک نیوریو کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے ڈاکٹر زوئی بسین حضر ہے آج میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو پتہ بھی ہے زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہماری جو جانور ہیں وہ عمل کیسے ہوتی ہیں اس کا کیسے پتہ چلے جو ہم دوسروں کو پتہ ہیں جب بیچنے میں ہمیں کام آجائے جہاں بیچنے والا یہ سنیٹر عمل والی ہے زیادہ پیسہ کرے جانور تو کس سے پتہ چلے تو ہمیں اس کے بارے میں آپ کے لئے ویڈیو یہ بنائی ہے سائن اپ پریڈنیسی عمل کی نشانی جانور میں کونسی عمل کی نشانی ہے جسے آپ کو پتہ چلے کہ یہ جانور پیٹ سے ہے مادہ جانور تو ویڈیو ان تک دیکھیں سبسکرائب کریں بیل آئکن کو دبا دیں لائک کریں جب بھی میں آلنے رہوں ایسی ویڈیو آپ کو ہر بار ہر وقت مل تو ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں سائن اپ پریڈنیسی سائن اپ پریڈنیسی ہے کیا عمل کی نشانی یہ عمل کی نشانی اگر کوئی جانور عمل ہوتا ہے تو اس سے کس سے پتہ چلے ہم کو تو یہ عمل سے ہے یہ پیٹ سے ہے کونسی نشانی ہے کچھ جانور انسان کو پتہ ہوتی ہیں جو اسے جانور سے رابطہ رکھتے ہیں جب ان کا کام ہم ان کو سوالتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم اس کو آج کا مسئل حل کریں گے تو یہ یہ ویڈیو سبجیٹ ہے سمجھو یہ ویڈیو عمل کی چھنایت کیسے کریں تمام ایم ہے یہ اکثر لوگ دیکھنوں کو دیکھا جائے ہیں کہ آج بھا جاؤ ہمارے دیکھو جانور ہے یا نہیں ہے تو وقت وقت عمل کھنے کے آپ خود بھی عمل کسی کریں کسی کریں ہمارے جانور عمل سے ہے جانور جب عمل سے ہوتے ہیں تو کچھ نسانی انظاہر ہوتی ہیں یا تو اس کو ہیٹ میں نہیں آتا وہ ڈاکٹر لے لیے ضرور ان کا فن کا میرا یوز کریں کچھ ایسی نشانی جو جانور خود بتاتا ہے اتکی میں عمل سے ہوں ایسی نشانی جو جانور میں بتاتا وہ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں وہ ڈاکٹر کو بتاتا ہے یہ عمل سے ہے اکثر گاؤں جو ہوتے ہیں ان کو تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو فن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے دور سے پہچان لیتے ہیں یہ عمل سے ہے وہ کچھ کو پتہ نہیں ہوتا جو شہر میں ہے یا گاؤں میں بھی ہے یا کو جو بچے سٹیڈی کر رہے ہیں آگے چل کی سبجیک پڑھیں پیچھے دیکھ جس میں جانوری عمل ملتر یہ بتا سکتے ہیں حقیقت میں ایک بہت مشکل یہ عمل ہے تجربہ جانور کے اندری انیٹامی فیزیولاج وغیرہ کرتے ہیں تو ضرور پتا چلتا ہے تو جانور کے خواہش رکھنے والے عمل جانور میں ایک ہیٹ ایک مادہ ایک منہ کچھرہ سہج جو پیچھے وہ شورتی ہے تو اس میں بھی پتا چلتا ہے وائٹ کلر کا جو ہوتا ہے گند وہ شورتی ہے تو اس میں پتا چلتا ہے کہ یہ جانور عمل سے ہے میں ایک نشہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو مادہ جانور ہے وہ جب جنگل میں جائے گی وہ کھائے گی پیے گی مزیدار سے پسند کی کھانے کھائے گی اور جو بچے دانی ہیں اس میں آپ اگر کوئی ماہر گاؤں والا ہے تو بچے دانی بھی ہاتھ اندل ڈال کے دیکھے گا اگر بچے دانی کی موں جس کو بند ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کیر وکس یو ٹری ایر وکس ایو یو ٹری تو وہ بند ہو جاتی ہے تو جو عمل ہونے کی جو مادہ جانور ہیں تو اس کی شراط سے انداز لگا جاتا ہے کہ یہ شراط یوں جو کرتی ہیں پہلے جو عمل سے پہلے جو لوگوں سے لڑتی ہیں جو مثال کھانے سے حرکت کرتی ہیں تو خاموش ہو جائے گی عمل اس کے بعد خاموش ہو جائے گی آپ کو نظر آ جائے گی مین پوائنٹ یہ ہے اگر کوئی عمل جانور پہلے نہیں ہے تو آپ اس کی حرکت دیکھیں پہلے بلے بلنے رہے گی کھانے کو ادھر ادھر فکے گی اگر جب وہ عمل ہو جائے گی تو یہ آستہ آستہ وہ بند کر دے گی اس کے علاوہ عمل جو جانور ہے اور اسید مادہ جانور جو ہے تھکل نظر آئے گی آپ تھکل نظر آئے گی چپ چاب بیٹھے گی چپ چاب حرکت نہیں کرے گی اب اس کو پیار سے ہاتھ بھی لگائیں گے تو چپ چیب ہو اسے لے گی اس ہوتے ہیں جو عمل جانور نہیں ہوتے اس کو ہاتھ لگ گی گی ہوتے ہیں وہ کتنا تو ہوتے ہیں تو آپ سے لڑیں گے تو عمل جانور جو ہے جو آرام پسند دی ہوتے ہیں آستہ آستہ چلتے ہیں اور جلد سے تھک جاتے ہیں جو عمل مادہ ہے جب کوئی جنگل میں لے کی جاتا ہے چرانے کے لیے تو وہ بہت شاؤں پسند کرتی ہیں دو پسند نہیں کرتی اس کے علاوہ جو عمل جانور ہے گیر ضرور چیزیں کھاتی ہیں ان کی عدد بن جاتی ہیں اس میں گند کچھرے ہو گیا گندہ پانی پینے پسند کرتی ہیں خاص طور پر جو مادہ جنور ہیں جو گائے گائے ان کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ بڑا نظر آتا ہے جس پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے بچہ وہ بڑا ہوتا ہے تو آستہ آستہ بڑا ہو جاتا ہے تو جو عمل جنور ہیں عمل جنور خاص طور جو ہیں جو شوٹے درواز پر آپ کو آستہ گزر نہ پسند کر دی ہے آستہ ایسی جنور ہوتے ہیں جو عمل سے نہیں ہوتے جب کوئی مثال بھار سے جنگل سے چرہ کر گھر واپس لے کے آتے ہیں تو باگ کر جاتے ہیں اپنی جگہ پر جو عمل جنور آستہ سے چلے گی اور درواز سے آستہ گزر گی جلد بات نہیں کرے ان کا جو ہے وہ تھن جو ہیں تھن وہ بڑے ہو جائیں گے اور عمل جنور کے جو دودھ بڑھ کے آئے گا شہر مینے کے بعد سل کوئی جنور ہے مادہ جنور تو ان کے جو ہیں اکثر کیا کہتے ہیں جن کے پاس گائیں بی ہے تو ان کے پاس جو گھوڑی پالتے ہیں تو گھوڑی میں آٹ مہینے تھن میں مادہ جو ہوتا ہے مثال آٹ مہینے گھوڑی میں تھن بن جاتے ہیں تھن دودھ سے بھر جاتے جسی دار مواد نکلتا ہے جو ہاتھ سے جو مالک ہوتا ہے گھوڑی کا وہ نکلتا ہے اس کے علاوہ جو ایک ٹیسٹ کی جاتی ہے اس گھوڑی کی دودھ سے اگر دودھ پانی میں کی طرح مل جائے سمجھو مادہ عمل میں نہیں ہے گھوڑی کی میں مت کر رہوں اگر وہ جو نسید مواد ہے پانی کی نیچے طرح میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو سمجھو عمل ہے لنکہ عمل ہو جاتے ہیں جنور کا وزن بڑھ جاتا ہے وزن بننے سے آپ کو نشانی پتا چلے گی پیٹ بڑھ جاتا ہے جون کا تھن نیا ودود سے پھر جاتا ہے اور آستہ آستہ چلے گی آستہ سے چلے دروازے سے جلد بازی نہیں کرے گی اب اس کو ہاتھ لگائیں گے پیٹ پہ جان مو پر تو وہ آرم دے پسند کرے گی اور سکون پر پسند کرے گی اور گند کچھرہ بھی پسند کرے گی کھانے کے لیے اور زیادہ تر شاہ ہوں پسند کرے گی جب آپ اس کو جنگل میں باہر دیکھ جائیں گے چرانے کے لیے تو یہ نشانی ہے اس میں ظاہر کھانے کی عمل کی نشانی تو آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں ویڈیو کوئی دبا دیں تاکہ میں اور اسی ویڈیو آپ تک پچھا سکوں خدا حافظ